بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی سورہ بغرہ، وہی سورہ یوسف، وہی سورہ بنی اسرائیل، وہی سورہ آل عمران، وہی سورہ مریم اتنے قصے خدا بار بار تمہیں کیوں سنا رہے تب ہی معصوم نے فرمایا نا قرآن قصوں کی کتاب آئے لآیاتن لعول الالباب تاریخ پڑھ اور تاریخ سے سیکھ جو صفات ان کے اندر تھیں کہیں تیرے اندر نہ جائیں وہ بھی تیری طرح مسلمان تھے وہ بھی کلمگو تھے لیکن ایسا کیا ہوا تاریخ اسلام میں کہ جو علی کے ساتھ کھڑا ہے وہی زبیر جنگ جمل میں کھڑا ہے ایسا کیا ہوا کہ جو صحابی نبی کے ساتھ ایک مسلح پر ایک صف میں کھڑے آئیں لیکن وہی ایک دوسروں کے گلے کاٹ رہے ہیں وہی ابو ذر جس کی نبی فرمائے کہ ابو ذر کی گواہی اتنی بڑی ہے میں نے کہا زمین میں ابو ذر سے سچا شخص نہیں دیکھا اسی ابو ذر کو مدینے سے نکالا جاتا ہے اسی امار کو مارا جاتا ہے اسی علی کو مسجد میں شہید کر دیا جاتا ہے اسی نبی کے نوازوں کو کربلا کے میدان میں گھوڑوں کی سمو کے نیچے اس کے جسم کو پامال کیا جاتا ہے تاریخ اسی لیے کہ پڑھو آسمان سے اتر ہوئے لوگ نہیں تھے شیطان کی کوک سے پیدا ہوئے انسان نہیں تھے تمہاری طرح میری طرح انسان تھے لیکن ایسا کیا ہوا کہ یہ بدل گئے کل میں نے پرسو کی مجد شمر اس لیے شمر بنا کیونکہ حسین کے مقابلے میں آیا آج کے شمر زیادہ تمہیں نظر نہیں آرہے کیونکہ ان کے مقابلے میں کوئی حسین نہیں ہے اگر آج کے شمر کے مقابلے میں بھی حسین ہو تو وہ شمر بھی تجھے بڑا نظر آئے ٹرمپ کیوں بدنام ہوا کیونکہ اس نے قاسم سلمانی کو مارا تھا امریکہ کا کوئی بھی پریزیڈنٹ اتنا شقی نہیں آکھونا حالانکہ سب شقی تھے دیکھیں جب تم کسی عظیم انسان کو مارتے ہو تب ہی تمہاری اسفل السافلین کا درجہ معلوم ہوتا ہے کہ تم کتنا بدکار و بدتر ہے فرما اس دل سے ڈرو خوش نصیب ہو کہ تمہارے مقابلے میں کوئی حسین نہیں ہے یہاں تم ایک مولانا کے مقابلے میں آ جاتے ہو ایک مولوی کو گالی دیتے ہو آج کا نادا کسی مشتہد کو گالی دیتا ہے اپنی جہالت میں کسی سید کو برابلہ کہتا ہے ہمیں چھوٹا نظر آ رہا ہے فرما یہی جہالت اگر تیرے وجود میں رہی تو اگر اس زمانے میں ہوتا تو اپنے امام کو بھی گالی دیتا کیونکہ تم جاہل ہے یہ جہالت اس سے کروا رہی ہے لوگوں کو نہیں پتا لوگ یہ سمجھنا چھوٹا گناہ کرے ہیں نہیں اللہ کی نگاہ میں کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا میں نے کہا نا ایک مسکراہت کسی نامحرم کو بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ ہے آپ سب کہیں گے مولانا زنا بڑا گناہ ہے لیکن کتامہ کی ایک مسکراہت نے ابن ملجم کو علی کا قاتل بنا دیا تھا کبھی کبھی میرا چھوٹا سا عمل اس کی انتہا بڑی خطرناک ہوتی ہے جو پہلا گناہگار تھا حلو بیت کا وہ کون تھا سقیفے کے بپا ہونے میں کن کی غلطیاں تیں کس وجہ سے تیں اس کے پیچھے انسان کی اپنی صفات چھپی ہوئی ہیں انہی صفات سے حلو بیت ہمیں پاک کرنے آئے فرما گر یہ وجود پاک ہو جائے تمہاری ایکٹیوٹیز پاک ہو جائیں گے موسیقی